موسیقی موسیقی جی ناظرین جو زیودین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر صبائی اسیمبلی پنجاب سے ہیں اور جو صبائی وزیر ہیں پبلک پروسیکیوشن کے اسلام علیکم صاحب مبارک صاحب بہت شکریہ آج کے دن ہمیں ٹائم دینے کیونکہ یہ بڑا مصروف دن ہوتا ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ سٹی فورٹ ٹو کے ساتھ یہ عید جو آپ منا رہے ہیں اس کے لئے اور آپ کے بڑے شکر گزار ہیں میں آپ کا مشکور ہوں جی آپ نے عزت افضائی کی اور میرے طرف تشیف لائے بہت شکریہ خوشی کے دن پر صاحب آپ پنجاب اسمبلی میں رہے ہیں بڑا مزہ آتا رہا ہے جب آپ آپ اوپر زرداری صاحب تھے نیچے آپ سی ایم پنجاب شباز شریف صاحب تھے اور وہ آپ آپ اپوزیشن کرتے تھے آپ اپوزیشن لیڈر ترناہجی اور ابھی آپ حکومت میں آگئے ہیں کیا فرق لگ رہا ہے آپ کو فرق یہ لگتا ہے جو کچھ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اسے اب ہم اپنے پارٹی کو اور اپنی پولیسی جب ہم میکنگ ہوتی ہے اس میں ان چیزوں کو نہیں آنے دیتے اور سچ کو سامنے رکھ رہے ہیں تو اسے اب آج لوگوں کو اور راز کی بات بتائیں لوگ بہت کم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ امرت سر میں بھی ممبر آف لیجسلیشن اسیمبلی رہے ہیں ان کے بارے میں چھوڑا بتائیں درہا ہمیں جی چوار علی اکبر تھے جی میرے دادا وہ انیس سو بائیس میں ایم ایل سی ہوتے تھے ممبر لیجسلیٹیو اسیمبلی وہ پھر انیس سو پینتیس تک کونسی جگہ سے گرداسپر سے جی اور ابھی بھی آپ کا بڑا ہولڈ ہے وہاں گرداسپر میں آپ ابھی بھی چاہیں تو آپ کو ایم ایل اے کئی پروٹوکول دیتے ہیں جی میں افیشل ٹور پہ گیا تھا تو مجھے ویسے ہی ملا تھا گارڈ آف آنر بھی انہوں نے دیا تھا تو وہ ٹونٹی ٹو سے لے کے پینتیس تک پر ایم ایل سی رہے انیس سو پینتیس سے لے کے پینتالیس تک رہے وہ ایم ایل اے اسی کسی اسیمبلی میں ایسی بیلنگ انیس سو پینتیس میں بنی تھی اور اس کے بعد پنچالیس میں میرے انکل آ گئے اور وہ پھر ففٹی ایٹ تک رہے ففٹی ایٹ سے لے کے پھر چونکہ ان کا انتقال ہو گیا میرے دادا کا بھی اور میرے انکل کا بھی تو پھر ایٹی ایٹ میں میں پہلی بار آپ آئے پہلی بار میں آئے اس وقت تھرڈ جنریشن اسیمبلی میں آیا اور بڑے سینئر پولیٹیشن ہے آپ اللہ کا کرم میں جی کو یہ یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انہیں عزت اللہ نے دی ہوئی ہے تمہیں کوشش کرتے ہیں ہم اس کو نبھانے کے لئے انشاءاللہ جو سب گرداس پور جو آپ کا علاقہ ہے گرداس پور سے جب پارٹیشن ہوئی تھی تو بڑا کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی تھی ہماری فیملی کی بھی بڑی کیجولٹیز ہوئی تھی جی کیونکہ چار تحصیلیں تھی پتھان کورٹ گرداس پور بٹالہ اور شکرگڑ شکرگڑ ہوشیارپور نہیں آتا اس میں نہیں ہوشیارپور ایک ذلہ ہے اس کے ساتھ ہی بلکہ اڈجیسنٹ جیسے کہ لاہور کے ساتھ قصور ہے اسی طرح اتنا ہی فاصلہ ہے تھوڑا ساتھ ہے جو پہلے کہا جاتا تھا پاکستان اس میں انڈیا میں ہے ہاں جی پہلے گرداس پور پاکستان میں آگیا تھا پھر ریڈکل اف اوارڈ کے ذریعے انہوں نے تین تحصیلیں علیدہ کی بٹالہ پتھانکوٹ اور گرداس پور اور شکرگڑ تحصیل انہوں نے پاکستان کو دے دی کیونکہ کشمیر کو راستہ ورنہ کوئی نہیں رہتا تھا اگر گرداس پور آ جاتا تو کشمیر کو وہ کسی صورت رکھی نہیں سکتے تھے انہوں نے یہ کٹھوہ روڈ ہے وہ جو لنک ہے وہ رکھنے کے لئے انہوں نے تین تحصیلیں پاس رکھ لئے وہ ایک سڑک کے ذریعے ان کا رابطہ وہی سے اپنا آرمی بغارہ کی سپلائی لے کے جاتے ہیں گرداس پور سے ہی ہی ہوئی آپ کے پارٹیشن میں میرے نانا وہ شہید ہوئے تھے آپس میں ہماری کراس فائرنگ ہوتے لڑتے لڑتے ہم یہاں پر پہنچے تھے نانا شہید ہوئے تھے اس میں آپ کے لئے پاکستان پھر ایک بہت زیادہ قیمتی چیز ہوگا میں جی ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنریشن کو اس کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی اس جنریشن کو ہوگی جس نے قربانیاں دی ہیں اس کے لئے قربانیاں جو ہوتی ہیں جی اس کا حفل ہمیشہ جو اچھا ملتا ہے میں ایک بات آپ سے گزارش کروں یہ جو ہجرت ہوتی ہے نا اس میں ہوتا اپروٹ ہونا یعنی ایک جگہ سے جڑ اکھاڑ کے دوسری جگہ لگانا اور آپ کتنا اچھا مالی کتنے اچھے موسم میں اپروٹ کر کے کسی پودے کو لگائے تو وہ ایک دفعہ کملاتا ضرور ہے اور اس طرح یہ جو مہاجر یہاں پر آئے تھے ہم لوگ ہماری جو کملہٹ تھی وہ صرف جناہ صاحب کے جو فرمودات تھے اس کی وجہ سے کم ہوئی ادر وضع ایک دفعہ مرجائے ضرور تھے سارے کے ساتھ جناہ صاحب کو تو پاکستان کی پولٹکل کلاس جو پولٹکس ہے وہ مس کرتی ہے بہت مس کرتے ہیں جی سچ بولنے والا اور سچ کے اوپر اڑنے والا آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بریٹشیر سے وہ بھی کہتے تھے کہ جو انپرچیزبل پرسنیلٹی سارے انڈیا میں بسر ایک چیز ہے جس کو خریدہ نہیں جا سکتا جناہ صاحب اور آپ کو ایسا لگتا تھا کہ ایسا تھا بلکل ایسا ہے وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی باتیں سنتے تھے اور کسی کو انگریزی کی سمجھ نہیں آتی تھی تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ تو نہیں آ رہی لیکن ہمیں پتا یہ سچ بول رہا ہے بلکل ٹھیکا چوش صاحب ابھی موجودہ سیاست ابھی ناظرین عید پر یہاں پر آئے ہیں چوش صاحب بیٹھے ہیں تو جب بڑے آپ کسی بندے بزرگ کے پاس بیٹھے ہیں تو کوشش رہ کرنی چاہیے کہ اس سے جتنا علم آپ کو مل جائے جتنی وہ اس کا تجربہ آپ سن سکیں جتنی اس کی جو آپ بیتی ہے وہ آپ سن سکیں سننی چاہیے کیونکہ یہ بڑی ریئر چیزیں ہوتی ہیں اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کے آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح زدگی گزاری اور ان کے لیے ملک کیا ہے اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس لیے میں آپ سے وہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی بجائے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایکسپیرینس کی اثر ہے ابھی آپ کے جو لیڈر ہیں آپ نے پارٹی بدل لی آپ کا تو چودری پرویزرائی صاحب سے بڑا پیار تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا جب میں اس کو observe کر رہا تھا کہ آپ اور چودری پرویزرائی لیدہ لیدہ نہیں ہو سکتے تو آپ پی ٹی آئی میں کدھر چلے گئے نئی جی ایسا ہے کہ چوئی صاحب کے ساتھ ابھی اتنا ہی پیار ہے چوئی صاحب کے ہمارے دل میں جو ہے وہ اتنی ہی عزتہ رہو ابھی اس قیادت کی ریزر سے ہی ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن بات صرف یہ ہوئی تھی کہ جو اصول اس وقت جن اصولوں کے لیے میں نے دس سال اپوزیشن کاٹی دس سال رہا اور میرے پر مقدمات بھی بڑے کیے جو آؤٹ گوئنگ گورمرڈ نے جو اب اس میں سے ابھی بھی ایک جو ہے میرا بزنس لیسنس روک کیا اس کو ابھی وہ ختم ہے ابھی بحال ہو جائے گا عمران خان کی جو مومنٹ تھی جب انہوں نے دھرنا دیا تو دھرنے میں ہم بھی چو جو پرویز لائی میں ہم کافلیک ساتھ تھے ہم نے پورا دھرنا ان کے ساتھ دیا اس دھرمے میں جو ہماری قربت ہوئی طاہر القادری اور ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میں ان کے سٹیجز سے سپیچز بھی کیا کرتا تھا تو میں ان سے اتنا امپریس ہوا مراد یہ ہے کہ ہمیں کچھ کنٹریبوٹ کرنے کے لئے خدمت اوہر کو کہنے کے لئے کچھ کنٹریبوشن کے لئے اگر لارجر ہمیں پلیٹ فارم مل جائے تو پھر چوش صاحب سے ہم نے گزارش کی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی پی ٹی آئی والا نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف ٹکٹ نہیں دیں گے لیکن آپ ہماری طرف سے لڑ لیں یہ دونوں ہم کافر اور وہ قریب آگے سے چونکہ ایک چیز ہوگی میں یہ کہوں کہ چوڑری زہیر الدین صاحب جو ان سے وہ ہیں کافی لیکن ٹکٹ جو ان سے آیا انہوں نے پی ٹی آئی کی لئے ایسا چلے گا؟ نہیں یا آپ نے نیڈر بدل دیا؟ نہیں میں نے جو ہے میں قیادت بدل لی ہے اس کی وجہ ہے کہ قیادت جو ہے اس کے ساتھ ہی چوڑی صاحب جو میری پہلی قیادت تھی اب ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور یہ بھی میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہا لیکن اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں جو مسیحہ اس قوم کا ہے وہ عمران خان ہے اچھا چوڑری پرویز الائی اور چوڑری شجاعت اب ان کو مسیحہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں مسیحہ اپنے وقت میں انہوں نے اتنا ہی کام کیا جتنا وقت آیا تھا بالکل ایسے کام کیا لیکن وقت بدلتا ہے لیکن عمران خان صاحب نے آپ کی قدر نہیں کی مجھے ایسا لگتا ہے مجھے سمجھ لیں کہ آپ کا دوست بھائی بھائی ہونے کے ناتے چھوٹے بھائی ہونے کے ناتے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے پبلک پروسیکیوشن میں رہ کے کیا خدمت کر پا رہے ہیں پبلک پروسیکیوشن بڑا امپارٹن محکمہ جی اس میں سارا کرمینل لاغ جو ہے بیس ہی اس کے اوپر کرتا ہے ہاں جی اور وہ بڑی کمزور ہے ہمارے ملک میں پبلک پروسیکیوشن بہت کمزور ہے اس کو ری ویمپ کر رہے ہیں ہم بلکہ اس میں سی پی ڈی ایک ہے سینٹر فار پروسیکیوشنل ڈیویلمنٹ اس کا ڈوامنٹ تھا اس کا ایک سیکشن اس کو علایب کیا ہے اور یہ جناب پرائیم نیستر صاحب اٹارنی جنرل آپ کی ڈپارٹمنٹ کے اندران اٹارنی جنرل جو ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل میرے ساتھ ہوتے ہیں اچھا پروسیکیوٹر جنرل میرے ساتھ ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ میں بھی ان کے اڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں سیشن کورٹ میں بھی انٹی کرپشن کورٹ میں بھی ٹیرسٹ کورٹ میں بھی یہ ایک بابت ہے آپ نے یہ تین نسلوں سے دیکھتے آ رہے ہیں پنجاب اسیمبلی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو عام بندہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جو ایم پی اے ہوتا ہے یا ایم اے ہوتا ہے جو میری قیادت بن کے آتا ہے جس کو میں ووٹ ڈالتا ہوں آجاتا ہے وہ اسیمبلی میں جا کے اپنے ووٹ ڈالنے والے کو بھول کیوں جاتا ہے میں نے ایسا دیکھا ہے دیکھے نہیں میں گزارش کروں یہ کہا جاتا ہے بھول جاتا ہے اب تین لاکھ کی نمائندگی ایم پی اے کرتا ہے اور چھے لاکھ کی نمائندگی کرتا ہے میں نے ان کی جو جو ان کی ڈیوٹی ہے جو رولز کے اندر آئی ہے کہ انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے اور بھائی لیجسلیشن کہ انہوں نے عوام کو سرب کرنا ہے کیونکہ قانون سازی کے ذریعے ہو سکتا ہے انڈویجیلی تین لاکھ آدمیوں کو ناکلیاں دیکھ سکتا ہے میں اسیمبلی جی گیا تھا تھوڑا عرصہ مجھے موقع ملا گیلری میں بیٹھنے کا لیکن مجھے وہاں پر یہ جو آپ کے ایم پی ہے میں نے آپ کی بات نہیں کر رہا میں مجھے جنرل بات کر رہا ہوں مجھے کہیں پر بھی وہ اپنے ان تین لاکھ جن کی بچاتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ مجھے اپنا اپنا لیڈر بچاتے ہوئی نظر آئے ہیں وہ تین لاکھ بندے بچاتے ہوئے نظر نہیں آئے یہ ذریعی بات ہے جی اس میں اس کے علاوہ بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے کام کرتے ہوئے فنڈ مانگتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ڈویلپمنٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے لوکل گورنمنٹ اس کا کام ہے نہیں آپ انشاءاللہ ہی دے دیں گے ہم بن گیا اس کو ایک سال کے اندر میں آپ کو یہاں کیسے جیسے آپ کی ایکسپرٹیز تھی ہیں آپ کو یہ شعبہ ملنا چاہیے نہیں ایکسپرٹی تو ہوتی ہے جو لیڈر ہمیں ہمارے جو ڈیوٹی اسائن کرے وہ کرنا ہے کہنے والی باہرین ٹی وی پہ کہنے والی ابھی ہم فرینک بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سخت انٹریو نہیں چال رہا لیکن آپ کے دل میں کبھی نہیں آیا کہ یہ جو منسٹری ہے اس میں 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 کیا خدمت کر پاؤں گا میں اس لئے آیا کہ میں پہلی تفجہ جب مجھے منسٹر بنا تھا منظور ورٹو کے وقت میں انہوں نے مجھے اپنا پورٹ فولیو دیا تھا فیشری جنرل وائل لائف کا وہاں پر میں نے وائل لائف کیونکہ میرا ایک پیشن تھا میں خود بھی ایک شوٹر ہوں تو اس میں میں نے کنٹریبیوٹ کیا بعد میں جب مجھے سین ڈیو ملا تو میرا کوئی ایکسپرینس نہیں تھا لیکن میں نے پانچ سال تک اس میں محنت کیا اور میں نے لرن کیا آپ پہ بڑے کیسز ریسز کیے ان کے جانے کے بعد آپ کو ان پہ کوئی کیس کرنے کا کوئی موقع ملا یا کوئی کوئی چیز ملی ہے میرے دل میں نا خواہش ہے نائی اللہ میں مجھے ایسا ایسا کبھی بنائے مجھے اتنا اعتماد ہے کہ چونکہ انہیں مجھے ہر طریقے سے میری خال اتار کے دیکھنے کی کوشش کی لوگ باہر کہتے ہیں یار ایس ساڑھے سامنے لڑتے 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 لیں دیکھیں جی رلنے والی بات نہیں ہے جو رشتہ داری ہوتی ہیں وہ میل ملاب کہتے ہونے ہوتا لیکن دیکھنا چاہیے چاہیے کہ اپنے حصول سے کوئی پیچھے اٹھا کبھی میں جب راپوزیشن لیٹر تھا تو میرے عزیز ان دنوں بھی یہاں پر تھے تو مجھے تو یہ آفر بھی ہوتی تھی کہ ایک کرسی یہاں سے یہاں بدلہ اور میسٹر بن جاؤ تو میں نے کہا تھا دو دفعہ میں پہلے رہ چکا ہوں اللہ نے اگر منظور ہوا تیسری دوہ پھر بان جاؤں گا اور اللہ نے بنا دیا مجھے اور یہاں پر نوے دن کے اندر یہ انڈر پاسس بنانے کا ہم نے کلچر دیا اور بی او ٹی کا کلچر جوش صاحب ابھی بھی لے لیں کیونکہ ابھی تو کچھ بان بھی نہیں رہا میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں واحد ایک پرویجیکٹ ہے جو اس وقت میرے جب میں کابینہ میں تھا لاہور سے فیصل آباد کا ڈول کر رہے ہیں جب میں جس میں گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگا آنا ہر روپے کی بجائے ایک پیسہ بھی وہ ہم نے بیلٹ اوپریٹ اینڈ ٹرانسفر کے ذریعے بی او ٹی کے ذریعے کرایا ہے اور وہ بنا دیا ہے ایف ڈویو اور حبیب رفیق والوں نے مل کے بنایا وہ پندنہ سال گھر گئے سب ایک واحد ہے انہوں نے پچھلے والوں نے آپ پر بڑے کیسی ریسز کیے ان کے جانے کے بعد آپ کو ان پر کوئی کیس کرنے کا کوئی موقع ملا ہے یا کوئی کوئی چیز ملی ہے میرے دل میں نخواہش ہے اللہ مجھے ایسا کبھی بنائے مجھے اتنا اعتماد ہے چونکہ انہوں نے مجھے ہر طریقے سے میری خال اتار کر دیکھنے کی کوشش کی میں نے پانچ سال تک دیانتداری سے حکومت میں رہا کچھ نکلا نہیں وہ مجھ کر نہیں پائے اس وجہ سے اگر میں نے بھی یہ کیا ہوتا کہ جیلی اکاؤنٹ میں سے پیسے ٹرانسیکشن کی ہوتی اور کیک بیکس میں انوال ہوتا تو وہ ہی مجھے پکڑ لیتے ہیں شریف برادران سے محبت ہے نفرت ہے یا کچھ بھی نہیں ہے مجھے افسوس ہے ان کے اوپر چوتھی آپشن ڈال گیا انہوں نے اس ملک کیا انان حکومت سنبھالنے کے بعد صرف اپنے مالی حالات بہتر کرنے کا سوچا انہوں نے ملک کے حالات بہتر کرنے کا نہیں سوچا اب میں پہلی زفعہ ٹی وی پر آپ سے بات کر لیتا ہوں سوال پوچھنے لگیں آپ نہیں سوال میں آپ کا بات بتانے لگا ہوں اچھا چھے بھائی گوال منڈی میں رہتے تھے ٹھیک ہے اور اس میں ایک سریعہ کے ان کی فیکٹی تھی سکسٹی میں انہوں نے آکے سکسٹی ٹو ٹھری میں یا فور میں چھے بھائی کون تھے بتائیں میاں شریف اور اس کے بھائی میاں شفیب کا رسالہ چھے بھائی تھے اور ان کی ایک فیکٹی تھی اور انہوں نے پھر آکے اور یہ آئے بھی آپ کے علاقے سے تھے جی آئی امرت سر سے آئے تھے اچھا تو کشمیری ہیں یہ بھائی ہاں کشمیری ہیں جی ڈار ہیں جی میرا خیال ہے ڈار ہیں یہ ڈار ہیں ہاں ڈار ہیں بات لکھتے ہیں نا میں بڑا پریشانت ہوں بات لکھتے ہیں وہ سننے میں یہ ہی آیا بات لکھتے ہیں سر بات ہوں گے لیکن آپ کو کیا بتا ہے آپ کو بتا ہوگا نہیں نہیں ہمیں نہیں میں اس کی بھائی پر لگا چھے بھائی تھے وہاں پر پہنچے انہوں نے پھر دو کوٹھیاں لیں مارڈل ٹاؤن میں ایک یا دو یا تین نہیں ہوں گی اس کے بعد وہیں کہ وہیں جل رہے تھے لیکن جیسے ہی ان چھے میں سے ایک کا بیٹا چیف منسٹر بنا باقیوں کا بیٹا کوئی بھی نہ کچھ بان سکا اب دیکھیں وہ باقی کے کہاں کھڑے ہیں اور جو وہ چیف منسٹر بنا اور پرائیم منسٹر بنا وہ کہاں کھڑا کتنی اس کے لندن میں جائے زیادت ہیں ان کے چھے بھائیوں میں سے کسی کا نام و نشان آتا نہیں ہے اس لیے نہیں آتا ہے کہ ان کو یہ موقع نہیں ملا تھا لوگوں کی خال اتارنے کا اب چونکہ انہوں نے اب یہ اسی پروگرام میں چل رہے ہیں کہ مال بچاؤ، خال بچاؤ اور آل بچاؤ یہ تینے چیزوں کے سلسلے میں ان کے سفرے چاہرے ہیں میرے خیال سے مال بچاؤ، آل بچاؤ اور خال بچاؤ وہی کریں گے یہ لیکن پبلک سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ملتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی حکومت ڈلیور نہیں کر رہی پبلک سینٹیمنٹ جب تک پیسہ ہوتا ہے نا اس وقت تو یہ کلیم کیا جا سکتا کہ پچھا میں ہم دا سزار آدمی کٹھا کر لوں گا لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگ سمجھدار میاں صاحب سے لوگ محبت تو کرتے ہیں اتنا تو بتا چوئی صاحب آپ مال لے نا محبت کرنے والے تو ہر کے پاس جگہ جو تھا جگہ مارے ابوڑ دی شامیت نو منس جگہ اس کے لئے بھی لوگوں نے لکھا تھا حالانکہ بھی ڈکیت تھا جگہ ڈاکو میں رات کوئی پڑھ رہا تھا اس کے بارے لیکن اس کے لئے شیر لکھے گیا تھا جگہ پورا فوک لو رہا ہے تو محبت کرنے والے آپ کو سب مل جاتے ہیں لیکن بات سنیں جگہ ڈاکو کو آپ نے نواز شریف سے ملا دی ہے وہ بھی ڈکیت تھا یہ بھی ڈکیت ہیں باقی چوئی صاحب بلکل ڈکیت ہیں یہ چوئی صاحب پی ایم اے لینڈ سے کبھی نواز لیگ سے کبھی محبت دی رہی آپ کی آپ کی تو رشتہ داری بھی ہے میں نے بتایا جہاں میں پولٹیکس میں آئے ہوں تو میں اڈپٹی اپوزوشن لیڈر تھا ان دنوں میں میں اپنا پرویز سالح صاحب تھے چونکہ یہ آپ کی تو اس جماعت میں رشتہ داری بھی ہے جی میری رشتہ داری صاحب تمام جماعتوں میں ہے میری رشتہ داری پیپلز پارٹی میں بھی ادھر بھی ہے ہر جگہ ہے میں اچھا بسے چونکہ صاحب ایک باب دائیں گے اسی رشتہ داری سے بات نکلائی لوگ باہر کہتے ہیں یار ساڑے سامنے لڑ دیں لڑ دیں بات چل رلے ہوں دیکھیں ٹھیک رلنے والی بات نہیں ہے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ میل ملاب کرتا ہونے ہوتا لیکن دیکھنا چاہیے چاہیے کہ اپنے حصول سے کوئی پیچھے ہٹا کبھی میں جب اپوزوشن لیڈر تھا تو میرے عزیز دوسرے اندہوں نے بھی یہاں پر تھے تو مجھے تو یہ آفر بھی ہوتی تھی کہ ایک کرسی یہاں سے یہاں بدلہ اور میسٹر بان جاؤ تو میں نے کہا تھا دو دفعہ میں پہلے رہ چکا ہوں اللہ نے اگر منظور ہوا تیسری دفعہ پھر بان جاؤں گا اور اللہ نے بنا دیا مجھے آپ کے سبر کا فالہ آپ کو مل گیا نہیں یہ ساری آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا اور یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی دو چیزیں نہیں کرنی چاہیے میرا آیت کا سہول ہے ایک تو یہاں کہ اپنی اپنی ٹیبل کے اوپر فائل پینڈنگ نہیں رکھنی چاہیے دوسرے اپنے کرسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے نہیں کرتے آپ نہیں کرتا بالکل چوی صاحب یہ جنسی ہمارے ملک میں سیاستدان بدنام ہوتا جا رہا ہے اب تین نصروں سے سیاستدان ہے یہ سیاستدان بدنام ہوتا جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا وجہ کون ہے سیاستدان کی بدنامی کی مجھے میں جب کبھی پڑھتا ہوں نا یا میں ٹی وی لگاتا ہوں یا ایز ای ویور ایز ای کاری مجھے دیکھ لیں تو میں جب بھی کوئی دیکھتا ہوں مجھے سیاستدان کرپٹ نظر آتا ہے مجھے سیاستدان جنسا ہے وہ کورسی سے پیار کرنے والا نظر آتا ہے اس کی شکل دیکھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لٹیرا ہے یہ کیا وجہ چوئی صاحب یہ سیاست اتنی قدی ہے یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ بدنام اس لیے ہے کہ اس کو سیاستدان خود بدنام کرتے ہیں اور بدنامی کا باعث بنتے ہیں دیکھیں سیاست جو ہے ہر شعبے کا شخص سیاست کرتا ہے دودھ بیرجنے والوں کی بھی سیوسیشن الیکشن ہوتا ہے مزہوروں کی بھی ٹیکسٹائل والوں کی مجسٹریٹ بھی ہارے کی ہوتی ہے ہر شعبے کا شخص سیاست کرتا ہے لیکن سیاست بزادہ خود پیشا نہیں ہے جب اب اوپر ٹاپ پہ آ کر سیاست کرتا ہے یہ پیشا نہیں ہے لوگ اس کو پیشا سمجھ لیتے ہیں اس کو پیشا سمجھ نہیں اب پڑ گیا جو میمبران جو ہیں یہ اس کو اپنے پیشے کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں جو conflict of interest کا جو ہے یہی ہے کہ جب اب یہاں پر آتے ہیں تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ میرا کاروارا جو بڑھنا چاہیے حکومت کا اثر استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے بدنام ہیں نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں یہ دودھ کی بھلائی جو کریم ہوتے ہیں یہ کریم آب دی سوسائٹی ہے نا یہ اینکرز اور پولیٹیشن اینکر غریب ہوتا ہے پولیٹیشن امیر ہوتا ہے نہیں میری گزارش سن لینا جی میں یہاں سے دو تین اینکرز ہیں امیر ہیں؟ نہیں دو چار اینکرز ہیں اس کے ساتھ میں چینج کر لیتا ہوں اچھا آپ اینکر بان جائے وہ پولیٹیشن بان جائے وہ پولیٹیشن بان جائے میں نومنیٹ میں کر دوں گا تو میں یہ گزارش کہہ رہا تھا کہ سوسائٹی جو ہوتی ہے نا ایک ایسے تھی جیسے دودھ کو اب وہ بالتے ہیں تو اس کی بھلائی اوپر آتی ہے کریم ہو دیو سوسائٹی جو ہے نا وہ سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں جججز آپ کریم کہہ رہے ہیں میں امیر کہہ رہا ہوں سوسائٹی میں تو یہ کریم سوسائٹی یہ ہی ہے نا سی ایس پیز ہیں جججز ہیں پولیٹیشنز ہیں چھوٹا سا بریک لیں بریک کے بعد چوئی صاحب کو یہی سے جوائن کریں گے چوئی صاحب سے پوچھیں گے کہ جو ان کے موجودہ لیڈر ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کیا وہ برجٹ جونسا ہے وہ کروس کر پائے گی یہ حکومت یا گزر پائے گی لیٹر سے میری مراد اسمان بزدار صاحب ہے بزدار صاحب سی ایم ننہ ہوتے چوئی صاحب تو وہ آپ سے بیٹھ کے مشورہ ضرور لے ہوتے ہیں چوئی صاحب میں کی کراؤں نہیں یہ مشاورہ تو ہم اب بھی کرتے ہیں جس طرح بچے مشورہ نہیں لیتے نہیں ایسی نہیں یہ ایسی نہیں ہے کیسی فلمیں پسند کرتے ہیں میں رومانٹک فلمیں اچھی لگتی ہیں لیکن فلم جو ایک دہو انیسو تالیس میں بنی تھی چوتالیس میں کوئی سی بھی جو ایک پہلی بنی تھی وہ ہی آج بن رہی ہیں ایکٹر اگلے مار رہے ہیں فلم وہ ہی ہے ایک ہیروین ہے سیاست کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا وہ فلم ایک ہی ہے ایک ہیروین ہے اور ایک بلن ہے اور اس کو بلن نے اس کے باپ باپ کے ساتھ لڑائی کہنے ہی ہے باپ نے کہنا گریب آدمی کے ساتھ لڑکی کی یاد نہیں کرتا وہ ہی ہے سٹوری وہ ہی ہے دیر آدمی ویلکم بیک ہیت مبارک میں یقین کرتا ہوں کہ آپ گھر میں اپنے اچھے خوابے کو بے اڑا رہے ہوں گے ہماری ٹیبل سوٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگ سیاست دان کے ساتھ ایک کشمیری ہی آگے بیٹھ گیا سمجھ نہیں آ رہی ہوئے کیا باتیں کریں لیکن ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کی سننے والی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک سینئر سیاست دان پاکستان کی سیاست کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیونکہ یہی سیاست ہم ہر وقت ڈسکس کرتے ہیں ہم آمام میں جا کے بیٹھ جائیں ہم کہیں بیٹھک میں بیٹھ جائیں ہم کہیں بڑے بزرگ ساتھ مل کے بیٹھ جائیں پہلا سوال یہی ہوتا ہے جو میں چوئی صاحب سے کرنے والا ہوں چوئی صاحب حکومت چلے گی اگلا مینے یہ بجٹ کے بعد جی انشاءاللہ چلے گی پانچ سال پورے کرے گی کیسے آپ اتنے پور امید ہے دنیا روتی پڑھ رہی ہے ادھر بھائی دنیا پریشانی پڑھی ہوئی ہے مجھے ہر بندہ پوچھ رہا ہے بزدار نے نہیں رہنا انہوں نے کہا کہ لی ہی گئی ہے گل بزدار صاحب جا رہے ہیں بزدار صاحب جو ہے نا ایک بہت ہی سادہ اور مینٹی اور دھیاندار جیدہ سادہ ہوتا ہے ایک تلو مالا نان ہوتا ایک سادہ ہوتا ہے ایک بہت زیادہ سادہ ہوتا ہے نا پھر وہ کھایا نہیں جاتا یہ اتنا سادہ ہوتا ہے یہ کھانے کے لئے بھی ٹھیک ہے یہ نبھانے کے لئے بھی ٹھیک ہے ابھی وہ چائنہ والا آیا تھے جو ہمارے دوست آئے تھے میں نے سنا ہے وزیڑالہ ہوس میں دو اسی اسی دار کی کرسیاں آئی ہیں ایک بہت بڑے سٹور سے اس طرح اگر یہ کافی سارا کرچہ خرچہ ہوا ہے ان کے میرے علم میں نہیں ہیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا اچھا ایسی دشمن خبریں پھلا رہا ہوگا دشمن بڑا تیز دشمن ناظرین اس طرح کی خبریں پھلائی جاتا ہے لیکن ایک اور چیسا بابت آئیں یہ جو بات ہے بزدار صاحب والی کے بزدار صاحب اچانک اوپر آکے بیٹھ کے اتنا سینئر بندہ پی ٹی آئی کو ملا جس نے تین نسلیں گزار دیں اس اسمبلی کے اندر جس کو یہ پنجاب صوبہ جون صاحب بڑی اچھی طرح جانتا ہے اس کو چھوڑ کے بزدار کو سی ایم بنانا آپ کے دل میں کبھی آئی نہیں کہ یہاں رہ کی ہو گئے یہ قیادت کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا مردم شناسی ان کے ذمہ ہوتی ہے سینئارٹی جو میری بات سن لیں سینئارٹی جو پر فیصلے جو ملازمت میں ہوتے ہیں یہ ملازمت نہیں پبلک سرونٹ اور پبلک میں یہ فرق ہوتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے میرا یقین ہے کہ اگر بزدار صاحب سی ایم بنانا ہوتے چوئی صاحب تو وہ آپ سے بیٹھ کے مشورہ ضرور لے رہتے ہیں چوئی صاحب میں کی کراؤں ہوں نہیں یہ مشاورہ تو ہم اب بھی کرتے ہیں مشورہ چوئی صاحب جس طرح بچے مشورہ نہیں لیتے ہیں نہیں آسی نہیں you are kidding لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بزدار صاحب کا جو سیاسی قد ہے اس کے مطابق جب مجھے وہ اسمبلی میں بیٹھے آپ میں دیکھیں ایسے نہیں ہوتا کئی جگہ ہے جیسے گاندی اندرہ گاندی کا بیٹا تھا بڑے بڑے جو رجیف گاندی بڑے بڑے بلاول ہے اس کے دائمہ کون بیٹھا ہوتا ہے نیر بخاری صاحب بلاول کے ساتھ داداری بھٹو بھی تو لگاوا ہے نہیں کچھ بھی نہیں لگا ایتر مجھے لگ رہا کہ بابی کے مرید ہیں اس کو بھٹو لکھنا ہے خاتون اول کے مرید ہیں کون نہیں نہیں ہوں خاتون اول کو اپنی بلکل ایک محترمہ اور بزرگ کے حصے دیکھتے ہیں ایسی چیزیں کمپیرنزن کرنے کا ہمارے میرے دشمن پھلا رہا ہوگا ہماری فیملی میں ہمارے قبیلے میں ایسی باتوں کے سوچنا اور اس پر کمنٹ کرنا صرف ریسپیکٹ دینے کیا کیونکہ لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو سفارشیں کرا رہے ہیں اور اس لیے بڑے گھر سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں نہیں لوگ لوگ تو کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے میں جل ہی ملے میں پھرتا ہوں جب آپ ہمام میں جا کے بیٹھے ہیں چپال پر بیٹھے ہیں تو وہاں یہ سوال اٹھتے ہیں ابھی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ مولانا فضل امان نے جو اپوزیشن کٹھی کر لی ہے وہ حکومت کے درد سر بننے والی ہے اور جو اپوزیشن کے اندر ہلکے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بندے اٹھانے شروع کر دینے ہیں عید کے فوراں بعد درد سر جو اگر حکومت کے لیے بننی ہے تو اس کو آپ اپنے درد سر نہ بنائیں اچھا آپ خود ہی ڈیل کر لیں گے لیکن لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ نہیں بننی ہے کچھ بھی نہیں ہے ان میں جان ہی نہیں ہے ہم دیکھتے رہے ان کے ساتھ تیس سال سے سیاست کر رہے ہیں پیسے کی جھوٹ کی اچھا اب انہوں نے دو ہزار رپیہ میں پھر الزام لگا ہوں کہیں کہ ہم نے اید کے دن کچھ نہیں ہوتا آپ پوچھ لیں نا جو جو اس میں لکوٹ جانے کے لئے بندے لے کے آئے تھے ان کو کتنی دیاڑی دینے کا وعدہ کیا تھا اور کتنی کم دیا تو پھر کیوں انہوں نے چھوڑ مچایا ان بچاروں نے ان سے پوچھ لی جائے جب جیل چھوڑنے جا رہے تھے پاور شو میں جو مزدور گئے تھے ان کو کیا دینے کا وعدہ کیا تھا کیا دے کے ارکیم اکنان کے ساتھ ٹرخا دیا یہ ان سے پوچھ لیا جیگا چلے کوئی اید کی بات کرتے ہیں آپ نے اید کی بات کرتے ہیں میں نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو میری یہ عادت ہے کہ میں بعد میں گھر میں جب بیٹھتا ہوں تو جتنے بھی میرے ملنے والے اور میرے گردنوا کے ایریا میں محروم طب کے میرے دوست ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں اور پھر ہم بیٹھ کے جو شیر خورمار پکوڑے ہوتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں مجھے جو کچھ پکا ہو سوائے بینگن کے سب کچھ پسند ہے بتاؤ نہیں پسند آپ کو میں نہیں کہتا ہوں بتاؤں 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 ہی فلم کو تھی دیکھیں ابھی آپ نے ریسنٹ میں بہت دیر ہوگی فلم نے دیکھی کبھی ٹی وی پہ لگ جاتے ہیں جہاں سے لگتے ہیں وہاں سے دیکھ لیتا ہوں میں رومانٹک فلمیں اچھی لگتی ہیں لیکن فلم جو ایک دہو انیسو ترالیس میں بنی تھی چوتالیس میں کونسی؟ کوئی سی بھی جو ایک پہلی بنی تھی وہ ہی آج بن رہی ہے ایکٹر اگلے مار رہے ہیں اور نئے ایکٹر آرہ ہیں فلم وہی ہے ایک ہیروین سیاست کی بات کر رہے ہیں میں فلم کی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں فلم ایک ہی ہے ایک ہیرو ہے ایک ہیروین ہے اور ایک بلن ہے اور اس کو بلن نے اس کے باپ باپ کے ساتھ لڑائی کہا نہیں ہے باپ نے کہنا گریب آدمی کے ساتھ لڑکی کی یاد نہیں کرتا وہی ہے سٹوری وہی ہے ایسے یہ تو سیاست کی سٹوری آپ نے بتایا ہے فیوریٹ فلم کو اچھی آپ تھی؟ بڑی پرانی فلم ہے ایک کاؤسٹم فلم تھی آن وہ مجھے اچھی لگتی تھی آن؟ یہ انڈیا کی تھی؟ انڈیا کی تھی اچھا اس میں ایکٹر کون سا پسان تھا؟ دلیب کمار تھا اس میں شاروخ کیا بھی پہن ہوں گے شاروخ کے بعد دلیب کمار کے بعد کسی کا کیا پہن ہونا کون سی ایسی سیاستی شخصیت ہے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان؟ آپ نے پھر کہنا سیاست کی پاس کیا ہے نمبر ون پہ جناہ صاحب ہیں ٹھیک ہے ان کے بعد ان کے بعد جو میری نظر میں ایک بہت ہی جس نے اپنے قوم کو بنایا ابراہم لینکٹم تھا ہمارے یہاں پہ لوکل ہمارے یہاں پہ جو بھی آیا اچھا سمجھ کے اس کے ساتھ چلے ہیں لیکن بعد میں اگر کسی وقت آف ڈی ریکارڈ بیٹھ جائے تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ سیونٹی کے بعد کیا ہوا کانسٹیوشن کے ساتھ کیا لہذا بیٹھ ہی اس وقت ٹائم بہت تھوڑا ہے اس وقت ایسے یہ بات کرتے ہیں اچھلی تو بہت رکھے ہو جائیں گے دنیا کے کیسی لڑپیں ہیں آپ سے نہیں لڑائی جو ہوتی ہیں اپنوں میں لڑائی وہ پیار بڑھاتی ہے بینگن کے علاوہ آپ کو کھانے میں سب کچھ پسند ہے آپ نے یہ بتا دیا اب یہ بتا دیں کہ اگر آپ وزیراعظم ہوتے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں میں اول تو یہ ہے کہ میری میں ہمیشہ بڑا سوچتا ہوں لیکن یہاں تک میری کبھی پرواز نہیں گئی نہیں سوچتا ہی نہیں آپ نے نہیں میں نے کبھی نہیں یہ سوچتا ہوں بزدار صاحب کی ضرورت ہوتی ہے نہیں نہیں میں یہ ضرورت سمجھتا ہوں کیسا بزدار صاحب کی ضرورت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک کام ایک جسے آرڈر آف دی ڈے کہتے ہیں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جیسے ہی کسی کو کوئی اختیار ملتا ہے تو وہ ایک پہلے دن کوئی کام کرتا ہے جو لوگوں کے لئے بھلا کرنے کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ چودری پرویزلائی نے میٹر تک تعلیم پہلے دن فری کی تھی کہ جب انہوں نے پہلی کیمنٹ کی میٹنگ لی ہے وہ آج تک ہو رہی ہے اسی طرح کوئی ایسا ریلیف جو کہ پھر صدیوں چلتا اور لوگ یاد رکھیں یا اکتے وہ میں ضرور کرتا میں ابھی موقع آئے گا تو پھر میں ابھی آپ نے سوچا نہیں ہے ایسے نہیں تین چار پانچ جو کام کرنے والے میں آپ یہاں نہ ماف کر دیتا یعنی یہ زراعت کو آپ درجی دیتے اچھا ایک اور بات اگر آپ نواز شریف ہوتے تو اس وقت کیا کرتے ہیں کورٹ لکپت جیل میں ہوتے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتا میں پہلے ہی کہیا اللہم نے تمہیں یہ کیوں بنا دیا اگر آپ شبgrad شریف ہوتے ہیں لندن میں ہوتے پھر کیوں جیل میں فوري شبato کیا کرتا ہندہ تو میں فوری طور پر ٹکٹ کو آ کر اپنے گناہوں کا قفرہ ادا کررنے کے لئے جیل میں آ جاتا ہے مجھ لگا ہو شگرنگری چلی جاتا ہے آخری آخری بلکل بات اگر آپ عمران خان ہوتے دیا کرتے ہیں میں اگر عمران خان ہوتا تب ہوتا اگر مجھ میں اتنی ویجن ہوتی اور اگر وہ ویجن میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں اگر ویجن ہوتی اور مجھ میں وہ اتنی کپیسٹی جرت ہوتی تو میں وہی کرتا جو عمران خان کرتے ہیں اچھا بالکل ٹھیک کرتے ہیں عمران خان صاحب کو عید نبارک کہہ دیں ہم دونوں خان صاحب آپ کو بہت بہت عید نبارک چوئی زریدین صاحب کی طرف سے ناظرین آپ کو بہت بہت عید نبارک اپنا خیال رکھیں اور یہ گھر گھر عید کا سلسلہ جاری ہے اور اس کو جاری اور ساری رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات